وہ نوجوان ایک بوڑھے کو تھکے مارتر گھر کی دہلی سے باہر لایا اور باہر لاکر اسے موں پر تھپڑ در دیا تھا بوڑھا آدمی ایک نوجوان کا تھپڑ برداشت نہ کر سکا اور دیوار کے ساتھ بہتی ہوئی گندی نالی میں جا گرا تھا جس کی وجہ سے بزور کا موں گندے پانی اور خالازت سے بھڑ گیا تھا مگر تب تک نوجوان اندر جا چکا تھا میں نے بوڑھے کو اٹھایا تو نہ جانے کیوں میرے دل میں بھی ایک بار وسوسہ آیا جس کا مجھے آج تک پشتابہ ہے مگر فوراں ہی خوف خدا نے میرے دل میں ٹیرہ ڈالیا میں نے جب بزور کو اٹھایا تو ان کے موں میں فقط ایک ہی بات تھی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر بات کرنے کے لیے پہلے اس کی موں پر لگا گھکند اور خالازت صاف کرنا ضروری تھا میں پاس موجود دکان پڑ گیا اور اس دکاندار کے کولر کے جانب تھڑا ہی تھا کہ اس نے پانی لینے سے یہ کہتے ہوئے روم دیا کہ اس کلاس میں میں خود بھی پانی پیتا ہوں اگر اس کلاس میں تم اس بزور کو پانی دھوگے تو میں جب بھی پانی پینے لگوں گا مجھے بزور کا خیال آئے گا اور میرے دل خراب ہو مجھے اب کائیاں آئیں گی شایر اُلتی بھی آ جائے لہٰذا اگر تم خود اتنے ہی گندے ہو تو کم از کم ہمیں اپنے جیسا نہ سمجھو اور اس بزور کو گھر لے جا کر صفائی کا انتظام کرو نہ جانے کیوں مگر دکاندار کے بات سن کر بہت دکھ ہوا شاید میرا کوئی گھر نہیں تھا اس لیے یہ پھر شاید اس نے مجھے اولی سمجھا تھا اس لیے یہ پھر کوئی اور وجہ تھی مگر جو بھی تھا میری چیو میں کچھ پیسے موجود تھے میں نے چپ کر کے منر وارٹر کے ایک بوتلی اور بزور کی جانب چل پڑا میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے شاید میرا انجام اس بزور سے بھی بتر ہوگا اللہ مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو ماف کرے اور ہدایت دے میں بھی دنیا میں عبرت کا نشان بنایا جاؤں گا ہو سکتا ہے مجھے بزور سے ہمدردی اسی وجہ سے ہی ہو مگر اس موقع پر میرے دل میں صرف بزور کی اور اپنی حیثیت مخلوق خدا کی تھی اور میں اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے ایک اشرف المخلوقات کی خدمت کر کے اور اس پر رہن کر کے اللہ کی رضا اور رہن طلب کر رہا تھا خیر جب میں پانی لے کر پہنچا تو ایک سات سال کی بچی نے بابا جی کا چہرہ اپنے چھوٹے سے دوبٹے سے بہت حد تک صاف کر رکھا تھا میں نے پہنچنے کے فوراں بعد بابا جی کا موں اپنے ہاتھوں سے دھویا جب بابا جی کا موں صاف ہو گیا تو معصوم بچی نے مجھ سے نام پوچھا میں نے نام بتایا تو وہ اپنے سکول والا ٹیفن پکڑاتے ہوئے مجھے کہنے لگے انکل آپ دادہ ابو کو یہ کھلا دے میں سکول سے لیٹ ہو رہی ہوں پھر مجھے سزا ملے گی ساتھ بزرگ کو کہا جب میں پڑھ لکھ کر کمانے لگوں گی تو آپ کو روز گھی والی روٹی بنا دوں گی ابھی آپ نہ مانگا کرے اور ان بزرگ کا موں چون کر سکول چلی گئے بزرگ اس معصوم بچی کو پیچھے سے دیکھتے ہوئے بھی ایک ہی فکرہ دہرا رہے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں خیر میں نے بابا جی کو اٹھا کر ایک صاف جگہ بٹھایا بچی نے جو ٹیفن دیا وہ کھولا تو اس میں موجود آدھی روٹی ان بزرگ کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا جب میں نے نیوالا توڑا تو بزرگ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ میری معصوم بچی سکول بوکھی رہے گی یہ کھانا اسے کو دے آؤ میں سمجھوں گا میں نے کھا لیا مگر میں نے یہ کہتے ہوئے وہ کھانا بزرگ کو کھلا دیا کہ میں بچی کے لیے دکان سے کچھ خرید کر دے آؤں گا جب بزرگ کھانا کھا چکے تو میں نے ان سے ان کی آب بیتی سننا چاہی جو کہ انہوں نے کچھ یوں سنائی آپ بھی سنئے ان کی زبانی بیٹا میں اس کاؤں کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا اللہ نے مجھے پہلی اولاد بیٹا دیا تو میں بہت خوش ہوا میں نے سارے گاؤں میں میتھا تقسیم کروایا مجھے بڑے بڑے بڑیروں نے ہا کر مبارک بات دی میں نے ایک بہت بڑے جشن کا اعتماد کیا جس میں شراب شباب اور کباب تینوں کی کمی نہ تھی میرے بیٹے کی پیدائی سے نہ پہلے اور نہ بعد میں کبھی کوئی اتنی خوشی کر سکا خیر جب دوسری بار میرے گھر اولاد پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی میں نے بیٹی کی پیدا ہوتے ہی بیگم کو کہا یا مجھ سے طلاق لو یا بیٹی کو قتل کرو مجھے بیٹی ذات سے نفرت تھی مجھے لگتا تھا کہ وہ میری جائداد زویر کو دے دے گی میرے بیٹے کا حق چھین کر اپنے شوہر اور بچوں کی جھولی میں ڈال دیں گی مجھے لگتا تھا بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ میرے مادانگی پر شک کریں گے پتہ نہیں کیوں مگر مجھے یقین تھا بیٹی میرے زیوال کی وجہ بنے گی مگر میں غلط تھا اسی لیے بیٹی کے پیدا ہوتے اور گھر سے دائی کے نکلتے ہی ہم دونوں میہ بیوی میں یہ بحث شروع ہو گئی جب میری بیوی دونوں باتوں پر متفق نہ ہوئی اور مجھے واسطے منتے اور دلیلیں دینے لگی تو میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی میں چاپ وضو کرنے کے بہانے اٹھا جا کر ہاتھ مو دھویا خود کو تسلی دی تھوڑی دیر سوچا پھر مکمل وضو کیا آ کر بیگم سے کہا کہ بیٹی مونچے پکڑاؤ میں اس کے کان میں آزان دوں مگر میری بیگم کو مجھ پر یقین نہ تھا لہٰذا اس نے بیٹی مجھے یہ کہتے ہوئے پکڑانے سے انکار کر دیا کہ آزان صبح میرا بھائی آکر دے دے گا جب بیگم نے انکار کیا تو میں نے زبردستی بیٹی بیگم کے پہلو سے اتھا لی جو پہلے ہاتھ پونٹ چلا رہی تھی مگر میری گریفت میں ہاتھیں ہی شاید سہم گئی میں نے مو مغرب کے طرف کیا بیٹی کے کان میں آزان دینے شروع کی آزان کے الفاظ سن کر میری بیگم مطمئین ہو گئی مگر جب آزان مکمل ہو گئی تو میں نے جان بوجھ کر بیٹی بیگم کو پکڑانے کے بہانے ہوا میں ہی چھون دی میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بہت زور سے زمین سے ٹکڑائی اور شاید تب ہی اللہ کو پتیاری ہو گئی مگر بیگم کی شور مچانے پر میں تانگے والے کو بلانے گیا مگر جان بوجھ کر لیٹ پہنچا تاکہ اگر میری بیٹی میں کوئی سانس اٹھکی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے اور جب میں تانگے والے کو لے کر گھر پہنچا تو میری بیٹی کی جان نکل چکی تھی میری بیگم نے حکارت تاصیف آور آنسو بھری نظر مجھ پر ڈالی اور میں نے بیگم کا شور سن کر آ جانے والی عورتوں کو کہا کہ آزان دے کر بیٹی بیگم کو پکڑائی تو بیگم کے ہاتھوں سے گر گئی میری بیگم نے چپچاپ بیٹی کی موت اپنے سر لے لی اس کے بعد جتنا عرصہ میری بیگم زندہ رہی لاکھ جتن کرنے کے باوجود میں اسے پہلی کی طرح خوش نہ رکھ سکا نہ کبھی میری اس بیٹی کے بعد کوئی اولاد پیدا ہوئی اگر میں کبھی بیگم سے اس موضوع پر بات کرتا تو وہ فقط اتنا کہہ کر مجھے خاموش کھڑا دیتی کہ تم نے اللہ کے طرف سے بھیجی گئی اللہ کے رحمت کو دھکرا کر واپس اللہ کو مور دیا ہے اب تمہارے گھر میں رحمت ہونا ممکن نہیں ہے میں یہ جواب سن کر اندر تک لرز جاتا اور ٹکچاپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنا دلی بہلانے لگتا میں نے اتنا پیار اپنے بیٹے کو دیا ہے کہ اگر سانپ خوبے دیتا تو وہ میرا وفادار ہوتا مگر میرا بیٹا دے وفا نکلا جب میرا بیٹا تھوڑا جوان ہوا تو مجھے پلٹ کر جواب دینے لگا جب کچھ اور وقت گزرا تو مجھے گالم گلوچ بھی کرنے لگا اور جب اس کی شادی کے بعد اس کی ماں مر گئی تو تب سے سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے میرا بیٹا نشا کرنے لگا نشے پر لگ کر سارے زمین جائیداد بیچ دی ہے جو میں نے اسے دی میرے بیٹے نے وہی زمین غیروں کو بیچ دی ہے جو بیٹی کے حصے کے صورت میں میرے بیٹے سے چھین کر غیروں میں جانے کے ڈر سے میں نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا میری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید صرف اپنا حصہ لے جاتی یا کم سے کم اس کا حصہ بکنے سے تو بچ جاتا میرے ظالم بیٹے نے میرے جیتے جی ساری جائیداد نشے میں لگ کر برباد کھتی اگر میں کبھی اس کی اچھائی کے لیے کوئی بات کروں تو وہ مجھے پیٹنا شروع کر دیتا ہے مگر جب میرا بیٹا مجھے پیٹتا ہے تو میری پوتی اپنے ماں باپ سے چھوڑی آ کر اپنے معصوم ہاتھوں سے میری چوتوں پر مرہم رکھتی ہے جب میری پوتی یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو میں اس وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اگر کوئی آدمی رحمت ٹھکرا کر نعمت پائے گا تو یقین کرو وہی نعمت اس کے لیے وبال بن جائے گا آخر میں بابا جی نے روتے ہوئے بتایا کہ آدھ فقط میرے بیٹے نے مجھے اس بات پر پیتا ہے کہ میں نے کہا تھا مجھ سے خوش پراتھا نہیں کھایا جاتا مجھے گی والی نرم روٹی بنا کر دیا کرو ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بیٹے نے میرے نیموں کے سامنے سے وہ روٹی بھی اٹھا لی اور مجھے پیتنا شروع بندیا بیٹا میں اپنے پوتی سے بہت پیار کرتا ہوں میں اپنے بیٹی کے حصے کا پیار بھی اپنے پوتی سے کرتا ہوں بیٹا میں اپنے کیے پر بہت شنمندہ ہوں دیٹا اب میں یہ مانتا ہوں کہ بیٹیاں بھی اللہ نے جائداد میں فارس بنائی ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بیٹیوں کو دیدے جائداد بیٹیوں کا ہب کھلتا ہے بیٹیوں پر ہمارا احسان نہیں بیٹا میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیٹیاں خیر نہیں ہوتی مگر پھر بھی میرے دل میں پشتاوا نہیں داتا میں کیا کروں میرے پاس بابا جی کے سوال کو کوئی جواب نہ تھا میں نے ان سے اپنے چاہا تھا وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا میں انہیں کسی فلائق اندارے میں چھوڑا ہوں تو انہوں نے روتے ہوئے کہا میری خواہش ہے میں اپنی معصوم بے گناہ بیٹی کے ساتھ دفن ہوں اس کے لئے میرا یہاں ہی مرنا ضروری ہے کوئی بات نہیں بیٹا اب جب تک چوٹے تازہ رہیں گی میں غلطی نہیں کروں گا آپ بس جاتے ہوئے میری پوٹی کو کچھ لے کر دے جانا اور میں بابا جی کی پوٹی اور اس کے سکول کا نام پوچھ کر وہاں سے چل دیا تھا افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر جو اللہ کی دیگوی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بیٹیوں سے مخبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی رحمت کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی